آپ کو شاید یاد ہوگا زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے جو بائیڈن جب نئے نئے راستر پتی بنے تھے اس سمیں کوویٹ کا پرکوب بہت بہت بہانک تھا اور بھارت کوویٹ سے لڑنے کے لیے دنیا بھر کے گریب دیشوں تک ویکسن پہنچانے کے لیے بھاری پیمانے پر ویکسن کا نرمان کر رہا تھا جس کے لیے راو مٹیریل کی ضرورت تھی اور وہ راو مٹیریل آتا تھا بھارت میں اماریکہ سے لیکن اماریکہ دوارہ پرتیبن لگا دیئے گئے کہ اماریکہ کا راو مٹیریل جو کی ویکسن بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا سوچ یہ وہ کتنی بھیانک پرستی تھی اس سمیں سب کو ویکسن کی ضرورت تھی اور ایسی پرستی تھی میں بھارت اتنا اچھا کام کر رہا تھا ویکسن بنا رہا تھا لیکن اماریکہ نے بینہ سوچے سمجھے اس طرح کے پرتیبن تھوپ دیئے اور ایکسپورٹ بین کر دیا اب یہ اماریکہ کی عادت میں رائے یعنی یہ کوئی ایسی پہلی چیز نہیں ت جس کو لے کر اماریکہ دوارا اس طرح کے گھاتک قدم اٹھائے گئے اماریکہ اپنے پرتیبندوں کے چلتے کئی دیشوں کو برباد کر چکا ہے ریسنٹ اگزامپل آپ رشیہ کا دیکھ سکتے ہیں رشیہ کو لگ بھگ سبی طرح سے سمافت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اماریکہ کی طرف سے ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بنا کر بتایا تھا آپ کو کہ اماریکہ تو پرتیبند نہیں لگا پایا لیکن اس نے جیپین کے جریعے چائنا کے اوپر پرتیبند لگوا دیئے گئے اور اس میں یہ تھا کہ سمیکنڈکٹر کے نرمان کے لیے جو بھی ٹولز وغیرہ چاہیے جوپ کرن چاہیے ان کی سپلائی اماریکہ دوارا بن کروا دی تھی جیپین سے اور جیپین کو بھی ایسا کرنا پڑا حالانکہ وہ کام اچھا تھا چائنا کو روکنا لیکن باقی اچھے دیشو کے ساتھ اس طرح سے اماریکہ جب کرتا ہے تو اس کا دنشے کیا ہوتا ہے آج اماریکہ کو خود کو جاننے کیلئے مل گیا کیونکہ بھارت کی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا پرتیبند لگا دیا گیا ہے اور بھارت نے اپنی ایک چھوٹ اسی چیز کا ایکسپورٹ بین کر دیا ہے اور اس ایکسپورٹ بین کا اثر اماریکہ میں کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ مانوک پورا سسٹم ہی ہل گیا ہو آپ بس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا تو دوستو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بھارت جب کسی چیز کا ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایکسپورٹ کیے ہی کرتا ہے کئی پر ایسا ہوا ہے کہ بھارت نے اپنے خود کے خدیان پروڈکٹ کو اتنا زیادہ ایکسپورٹ کر دیا کہ بھارت میں ان کی کمی آگئی اور پھر بھارت کو بدلے میں امپورٹ کرنا پڑا بھاری بھر کم قیمتوں پر گیہو کے معاملے میں ہم لوگوں نے دیکھا کئی پر اس طرح کی چیزیں چینی کے ساتھ بھی ہو چکی ہے چینی بھارت نے ایک بار اتنی ایکسپورٹ کی تھی کہ ہمیں اس سے لگ بگ دیڑ گونی قیمت پر واپس ایمپورٹ کرنا پڑا کیونکہ بھارت کے اندر کرائیسز آ گیا تھا اب انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے فوڈ سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے بھارت کی طرف سے چینی کے ایکسپورٹ پر بین لگا دیا گیا ہے اور امید سے بلکل ویپرید اس کا اثر دکھنے لگا ہے مہا شکتیوں پر جس میں ایک ہے امریکہ اور اس ایمپورٹ بین کا ایمپیٹ کو جس طرح کا پڑا ہے امریکہ کی اوپر کہ امریکہ نے پچھلے چھ سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا یعنی امریکہ میں جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ پچھلے چھ سالوں کے سب ہی ریکارڈ توڑ کر اچھی طرح تک پہنچ چکی ہے اب بتایا جارہا ہے کہ یہ جو قیمتوں میں جبرجس اچھال ہوا ہے اس سے عام لوگوں کی بجٹ کے اوپر بہت ایمپیکٹ پڑا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس کا سیدھا سیدھا نشانہ بنا ہے نیو یورک سٹی بتایا جارہا ہے کہ بھارت کے اس ایکسپورٹ بین کی وجہ سے 2.2% چینی کی قیمتیں امریکہ میں بڑھ گئی ہے اور امریکہ کے اندر چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ 23.46 پرتی پاؤنڈ پہنچ گئی ہے اپنے یہاں بر چینی کی قیمتیں کلوں میں بتائی جاتی ہے وہاں پر پاؤنڈ وغیرہ چلتا ہوگا اور یہ جو 23.46 پرتی پاؤنڈ پہنچی ہے قیمتیں یہ اکٹوبر 2016 کے بعد سب سے آدھی ہے حالانکہ بھارت کی طرف سے یہ جو چینی کا ایکسپورٹ بین کیا گیا ہے اس کے پیچھے ہم بھی مجبور ہیں کارن بتایا جارہا ہے کہ اس بر چینی کا اتبادن کافی کم ہوا ہے اور اس بات کی جانکاری خود انڈین شوکر ملز کے اسوشییشن دوارہ جنتہ کے سامنے رکھی گئی ہے بتایا جارہا ہے کہ سال 2022 تیس کی پہلی جو چھمائی ہے اس میں چینی کا اتبادن گھٹا ہے اور جو اتبادن درج کیا گیا ہے وہ بتایا جارہا ہے 299.6 لاک ٹن وہیں اگر پچھلے سال کی بات کی جائے تو پچھلے سال یہ اتبادن تھا 309.9 لاک ٹن تو لگ بگ 10 لاک ٹن چینی اس سال کم پرڈیوس ہوئیے بھارت کے اندر تو دیفنیٹلی ایکسپورٹ پر بین تو لگانا ہی تھا اور یہ جو چینی کا اتبادن کاف ہوا ہے دیفنیٹلی یہ ہمارے لیے بھی چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ ایکسپورٹ بین کر دینے تنا آسان تو ہے نہیں اس سے ہمیں بھی بہت نقصان ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات کی کہیں ایسا نہ ہوگی بھارت کے اندر ہی چینی کے دام بڑھ جائیں تو ان سب چیزوں کو لے کر بھارت بھی کافی چنتی تھے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ سپٹیمبر میں سماپت ہونے والے ورش میں بھارت دوارہ چینی ایکسپورٹ پر جو بین لگایا گیا ہے اس سے شاید سماپت کیا جا سکتا ہے اور پرمیشن دے دی جائے گی تو جو لاؤسیس ہمیں ہو رہے ہیں وہ لاؤسیس بھی کئی نکہ اس کے بعد ریکوور ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن یہاں پر اس ویڈیو کی جریہ آپ نے یہ جانا ہوگا کہ کوئی بھی دیش آج کی تاریخ میں بڑا یا چھوٹا نہیں ہے سبھی آپس میں انٹرلنگڈ ہے اور کسی ایک بھی دیش کی اوپر اگر کرائسس آتا ہے وہاں سے جو پریشانی اتپن نہ ہوتی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے پوری دنیا کو تیار رہنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جان بوچھ کر کسی ایک دیش کو اندھکار کی اور دھکیل دیں کہ ہمارے ہاتھوں سورج خود ہی جلنے آیا ہے تو کوئی ٹینچن نہیں ہے نہیں وہاں کے اندھکار کا ایمپیکٹ آپ کی دیش میں بھی پڑے گئے جانے پڑے گا